ہوئے سکھی جو یہی سر پرائی من کری وشای انل بن جرائی ہوئے سکھی جو یہی سر پرائی سرمانی شروبر اس شروبر میں وگوان سنکر کہتے ہیں جو اشنان کرے گا وہ سکھی ہوگا سنسار کے چاہے جتنے سادھن سنسادھن تم اکٹھے کر لو چاہے جتنی بھوتک اپلپدھیوں کو ہانچل کر لو لیکن سکھی نہیں ہو پاؤ اور شت ہے کہ کون پرانی سنسار میں سکھی ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے میں تو ایک گریب کی جھوپڑی سے لے کر کے ایک بہت بڑے ادھو پتی تک جاتا ہوں انبھو ہے میرا بڑے بڑے ادھو پتیوں کی ہاں بھی کتھا ہوتی ہے اور یہ گریب کی ہاں بھی کتھا ہوتی ہے سب جگہ کا انبھو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب نے اپنا اپنا دکھ سنایا ہے سب نے اپنا اپنا دکھ لیا ہے وہ دکھ پتیوں نے تو اور جاتا سنایا ہے ایسا ایسا دکھ سنایا ہے انہوں نے کہ مہراج جی آپ مل گئے اب مجھے کوئی آدھار دے دو نہیں تو سلفاز کھاؤں بڑے بڑے میں نے کہا کیا دھن کی کمی کوئی گھاٹا لگیا وہ لے دھن تو بہت ہے دھن کی کوئی کمی نہیں ہے پھر کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہیں کیا بیمار رہتے ہو کہ مہراج کچھ کچھ بیمار تو رہتا ہی ہوں لیکن بہت ادھک نہیں دماؤں سے نینتر ہیں پھر اتنے دکھی کیوں ہو تو کارن کیا ہے کہ مہراج جی کارن کیول پریوار کیا ہے پریوار میں پریوار سے سکھی نہیں اب کلپ نہ کریے آپ پڑوسی سے کوئی دکھی ہوئی الگ بات ہے لیکن پریوار سے کوئی دکھی ہے اس سے بڑے دکھی بات ہو شکتی کیا کوئی سوچی آپ وہ پریوار سے دکھی ہے ان کا پریوار انہیں سنتوشت نہیں کر پا رہا وہ اتنا تک سوچ چکے ہیں کہ اب میں رہنا نہیں چاہتا ہوں اب میں رہنا نہیں چاہتا ہوں اور بہت سے ادھک پتیوں نے تو اسی چنتہ میں اپنی انتن لیلہ کر گیا لیکن ست تو یہ ہے ہوئی سکھی جو یہی سن پر رہے گا ایک سنت تو بہت اچھی بات کہتے تھے کوئو تن دکھی تو کوئو من دکھی کوئو دھن بن بھیا اداس تھوڑے تھوڑے سب دکھی سکھی رام کے داس رام جی کے داس سکھی ہیں لیکن رام کے داس سچے کون ہیں جو رام چریت کو سنتے بھی ہیں اور رام چریت مانس کے مادھن سے سودھرنے کی کوشش بھی کر کر وہ ہے سکھی یہ وشہ سب کو پریشان کیے ہوئے 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 ہیں تم لوگ بھی بھگوان کے مندر میں جاتے ہو تو ایک ہی بات کہتے ہو وشہ وکار مٹھاؤ آرتی جیدہ تر ہر مندر میں یہی گائی جاتی ہے بھگوان سے کہتے ہو کہ بھگوان تو مون بیٹھا ہے اچل پرتشت ہے ادرش روپ میں وہ تمہیں کیا دے رہا ہے اس کا انبھاؤں تم کر رہے ہو لیکن ست تو یہ کہ بھگوان کیسے دور ہوں گے اس کے لیے وہ ہے مندر میں بیٹھا ہوا پرماتما سوہم کتھا بن کر کے تمہیں کتھا کے مادھیم سے سندیش دے رہا ہے کہ تمہارا بشاہ دور کیسے ہوگا یہ کتھا سے ہی تمہیں سندیش پرابت ہوگا بولو ہوگا کی نہیں مکھر روپ سے یہاں مون نہیں مکھر یہ گرنٹ کہ روپ میں پرماتما یہ رام چھریت مانسی رام ہے یہ گرنٹ بتا رہا ہے کہ کیسے بشیوں سے مکتی ملیں گے من قریب شے ان لبن جرائی اوہ 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 اے سکھی جو یہی سر پرائی بس اس گرنٹ میں دوبکیاں لگاؤ اس میں جو سار بھرا ہوا ہے اس کو گرن کرو کل آپ کل کے شوتہ سوچ رہے ہوں گے جو کل آئے تھے سروبر ہے تو سروبر میں جل ہوتا ہے جل کے اوپر ناؤ ہوتی ہے کیوں گئی ناؤ اوپر ہوتی ہے جل کے لیکن ناؤ جل نہیں ہے بولو ناؤ جل نہیں ہے اور جل ناؤ نہیں ہے جل جل ہے ناؤ ناؤ دونوں باتیں کیسے ایک ساتھ پیارے بھو ساگر سے اگر پار جانا چاہتے ہو تو رام کتھان ناؤ ہے کیا ہے ناؤ ہے اسی میں بیٹھنا پڑے گا تو بھو ساگر سے پار ہو جاؤ اچھا جو سروبر میں اشنان کرتے ہیں جیسے مان سروبر میں بہت سے لوگ جاتے ہیں مان سروبر میں جب اشنان کر کے لوٹتے ہو تو ایک ہی بھاو لے کر کے لوٹتے ہو کہ مان سروبر میں میں نے اشنان کر لیا اب مجھے مکتی مل جائے گی یہ بھاو رہتا ہے کیوں بھئی دیتا ہے لیکن جیسے ہی اشنان کر کے آتے ہو تو تمہیں مان سروبر سے نکلے اور گھر میں آئے اور بھو ساگر دکھائی دیلی لگتا ہے کیوں کیا دکھائی دینے لگتا ہے بھو ساگر اب مان سروبر میں گئے اشنان کر کے چلے آئے لیکن دیکھا گھر میں آکے تو کیا دکھائی دیا مان سروبر دکھائی نہیں دیا وہاں تمہیں بھو سمدر دکھائی دیا کیا دکھائی دیا بھو سمدر سمدر وہی پرشتتیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں پرتکول باتا ورنگوی وہی مل رہا ہے خوب اپنے من کو سمجھا رہے ہو لیکن اس کے بعد ہی من سنتشت نہیں ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو چار دھام کی یادرہ کر کے اب باپس آتے ہیں آتے ہیں گے لیکن کہ مہاراج ہمارے تو چار دھام ہو گئے لیکن چار دھام کی یادرہ کرنے کے بعد گھر میں جیسے یادرہ ویسے ہی گھر جیسا من ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ چار دھام کی یادرہ کرنے کی پرمپرہ ہے اس لئے اس کا آپ نربائے کر رہے ہیں پرمپرہ ہے اس لئے اس کا نربائے کر رہے ہیں نہیں نہیں من کو یدی آپ بس میں کرنا چاہتے ہیں پبتر بنانا چاہتے ہیں تو چار دھام کر لیجئے چاہے من سروبر میں شنان کر لیجئے چاہے آپ دیرتراج پریاغ میں ایک مہینہ مہمہ ملا میں واس کر لیجئے پرنتو نت یدی من کو نرمل بنانا ہے من کو سمجھانا ہے اور من کو پبتر رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی سرل اپائے ہے کہ اپنے ساتھ پرتی دن مانس کو رکھو اور اس کو پڑھو تو یہ مانس ناؤ بھی ہے یہ مانس مانس سروبر بھی ہے یہ مانس ترمینی بھی ہے اور یہ مانس موکش کا دوار بھی ہے کیوں بھائی سارے اپائے ہیں گی نہیں سارے اپائے ہیں اب اس کو اپنے ساتھ رکھنے میں کٹنا ہی نہیں ہے بتائیے کٹنا ہی ہو تو بتاؤ پریاغ میں ایک مہینہ سے زیادہ رہو گے تو دکت آ جائے گی آپ کو کیونکہ مہاتمہ لوگ سب اپنا ٹین پن ڈال تب لے آئیں گے آتھر میں پھر کہاں رہو گے بولو ابھی تو ایک مہینہ سادھوں کے خالصوں میں جا کے رہ لیتے ہو اس کے بعد کب رہو گا کیسے رہ پاؤ گے آپ کو ماراج وہاں بھابن بنا کے رہیں گے اتنی بیوستہ نہیں ہو پائے گی یہ تو سوچنا ہی بھی کسی سادھوں کے آشم میں بھی رہو گے نرنتر تو پھر وہاں سیوہ سویکار کرنی پڑے گی یا تو وہاں سادھوں بننا پڑے گا یا سادھوں بھی بن جاؤ گے تب بھی سیوہ سویکار کرنی پڑے گی سمسیہ ہے لیکن میں کہتا ہوں پلکل سمسیہ نہیں ہے آپ تیرتھ کریے آپ مانسنوبر میں شنان کریے آپ دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں جائیے لیکن اپنے جیون کے ساتھ رامچرت مانس کو جوڑ لیں گے کہ ہم پانچ دوہا نشت روپ سے پڑھیں گے اور اس کا عارف بھی سمجھیں گے کہ عارف کیا ہے ان پانچ دوہے میں ہمیں کیا سمجھنے کو ملائے گا یہ آپ کریے تو دیکھو ہوئے سکھی جو یہی سر پرہی آپ سکھی ہو جائے بھرمت ہونے کی آورشکتہ نہیں ہے کہ یہ ناؤ ہے کہ یہ سروبر ہے اب ایک اور بڑیہ بات اسمرڈ ہو آئی ہے اس میں انلون جرئی مجھے لگتا ہے کہ سنسار میں ایک اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھو سمدر دکھائی دیتا ہے سنسار اور دوسری اور ہم دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سمسیاؤں کا بہت بڑا جنگل ہے بن ہے کیوں بھئی کس کا بن ہے سمسیاؤں کا بہت بڑا بن ہے اچھا تو بھئیہ اب ہم سمسیاؤں کے بن میں اگر رہ رہے ہیں جنگل میں تو رہ رہے ہیں اب ہمارا ہی تو بن ہے نہیں نہیں ایک دن تمہیں بن کو بھی چھوڑنا پڑے گا جنگل کو کب جب جنگل میں آگ لگ جائے گی بولو بھئی چھوڑنا پڑے گا کی نہیں تمہارا ہی ہے وہ بن تمہارا ہی جنگل ہے تمہارا آدھکار ہے اس پر سمسیاؤں سہنے کی چھمتا بھی ہے تمہارے اندر لیکن جس دن اس میں آگ لگ جائے گی اس دن تم رہ نہیں پاؤگے مجھ مجھ میں تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا تو آپ کہو گے مہارا چھوڑنا پڑے گا تو کیا بچ جائیں گے جب چاروں طرف آگ لگ جائے گی تو بھاگ بھی نہیں پاؤگے جل کے مر جاؤگے یہی ہوگا لیکن بچ جاؤ جی کیسے بچ جاؤگے ایک ہی بکل کرے یدی اس جنگل کے اندر تمہیں ایک سروبر مل جائے تو بولو ہے اپائیک نہیں کیا مل جائے سروبر اگر سروبر مل گیا تو ایمانداری سے بچاؤ خنگھور آگ لگی رہے لیکن تم بچ جاؤگے کی نہیں بچ جاؤگی بچ جاؤگے لیکن ملنا چاہیے کیا سروبر چاہے جتنی بڑی سمجھ جائیں جندگی میں کیوں نہ آ جائیں چاہے جیسے خنگھور آگ کیوں نہ لگ گئی ہو چاروں طرف بھیشنا آگ لگ گئی ہو لیکن تمہارا استفت بچا رہے گا کیسے بچا رہے گا جیسے جنگل میں آگ لگ جائے بھاگنے کا راستہ کہیں سے نہیں مل رہا ہو نہ مل رہا ہو لیکن یدی اسی جنگل کے مدھ میں ایک جل سے بھرا ہوا سروبر مل جائے تو نشچت روح سے تم بچ سکتے ہو پورا جنگل خاک ہو جائے گا لیکن تمہارا استفت اس سروبر کے کارن شڑکچت رہے گا چاہے جتنا تمہارے اوپر ہا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ تمہارا استفت تو نشت نہیں کر پائیں گے اگر مانس روپی مان سروبر میں تم اسنام کرتے رہو گے تمہارا استفت سرکچت رہے گا یہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے چاہے جتنے ہا بھی بچ جاؤ گے سرکچت ہو جاؤ گے اس لئے بھگوان شو کہتے ہیں سنساری کے پرانیوں اگر تم سرکچت رہنا چاہتے ہو اس گھور کلکال میں جھنجاوادوں کے مت سمسیاؤں کے مت یدیسکھی رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی اپائے ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس گھور کلکال میں مانس کو آدھار بنا لو گرنٹ کو آدھار بنا لو اس کی شرن میں رہو تو یہ جل کا کام کرے گا کس کا کام کرے گا جل کا کام کرے گا تمہیں سیتلتا پردان کرتا رہے گا